ہیلو ایوریون اس پارٹ کے سٹارٹ میں ہمیں دکھاتے ہیں کہ شوئے گھائل تھا اور اس کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے ہماری ڈاکٹر روان شوئے کی بلیڈنگ کافی زیادہ ہوئی تھی لیکن اس کا گھائل زیادہ گہرا نہیں تھا اسے سٹیچنگ لگ چکی تھی اب وہ ٹھیک تھا لیکن پھر بھی اسے روان کا خیال رکھنا بہت اچھا لگ رہا تھا اسی لیے وہ زیادہ سے زیادہ اس سے اپنی کیر کراتا رہتا ہے ننگ بھی اسے وہاں پر دیکھنے کے لیے آتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ بہت جیلس ہوتا ہے جس طرح سے روان اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی تھی دوسرا ڈاکٹر تو شوئے کی بہت تعریف کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم ہمارے ہسپٹل کے ہیرو ہو لیکن ننگ کو اگر کسی بات پر اعتراض تھا تو وہ یہی تھا کہ روان اس کا اتنا خیال کیوں رکھ رہی ہے ایک مائنر سی تو انجری ہے اور شوئے نے بھی اس کی آنکھوں میں جیلسی دیکھ لی تھی اور وہ اسے جیلس کرانے کے لیے اور بھی زیادہ اس سے اپنے خدمتیں کرانے لگ جاتا ہے اب تھوڑی دیر بعد ہسپٹل میں شوئے کے ممی ڈیڈی اور ساتھ میں روان کی فیملی بھی آ جاتی ہے ننگ نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ شوئے کے مام ڈیڈ کو روان بہت پسند ہے اور وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے بیٹے نے روان کو بچا بھی نہیں سکنا تھا تو اتنے بڑے بڑے مسلز کا کیا فائدہ اور پھر تھوڑی دیر بعد دکھاتے ہیں کہ روان شوئے کو واک کر آ رہی ہوتی ہے وہ اس سے کہتے ہیں کہ پلیز اتنے انوسنٹ مت بنو تمہارے پیر میں زخم نہیں لگا تمہیں ٹھیک تھاک چل سکتے ہو اتنے میں ننگ آتا ہے اور روان کو کہتا ہے کہ تمہیں کوئی بھلا رہا ہے اسے بیج کر وہ خود شوئے کا خیال رکھنے لگتا ہے کہتا ہے مجھے بھی تھوڑا چانس دو ہسپیٹل کے ہیرو کی تھوڑی خدمت کرنے کا میرا بھی حق بنتا ہے ویل اب شوئے بھی اس سے دل بھر کے اپنی خدمتیں کراتا ہے کبھی کہتا ہے کہ بلیکٹ اوپر کر دو کبھی کہتا ہے میرے پیر اوپر کرا دو کبھی کھانا مانگتا ہے تو کبھی پانی مانگنے رکھ جاتا ہے اور ہمارے مسٹر ننگ کو اس کی کیر کرنی پڑتی ہے لیکن کیا کیر اس نے کرنی تھی اس بیچارے کو گرم گرم پانی پلا دیتا ہے اب تھوڑی دیر بعد آفیس میں وائس چیئرمن ڈنگ آتے ہیں ڈاکٹر ڈنگ کے ڈاڈ اور وہ ایک گوڈ نیوز دیکھتے ہیں ڈاکٹر روان کو اور وہ یہ تھی کہ جیسے ہی بے یا ہسپیٹل میں اس کی ٹریننگ کمپلیٹ ہوتی ہے وہ یہی بڑھ ہی جاپ کر سکتی ہیں روان کو تھوڑا آکورڈ لگ رہا تھا کہ اس کی پچھلی بوس کہیں برا نہ منا جائے لیکن مسٹر ڈنگ کہتے ہیں کہ ہم ان سے بات کر لیں گے اور اتنے میں ہمارا لوی دوی کپل آفیس میں آ رہا ہوتا ہے وہاپس میں یہی باتیں کر رہے تھے کہ میرے ڈیڈ نے کل سے گھر پر نہیں ہونا تم مجھے ملنے کے لیے آ سکتے ہو کہ اتنے میں اس کے ڈیڈ سامنے سے یہ بات سن لیتے ہیں اور اب چینگ تو مسٹر ڈنگ کا نام بھول کے ان کو ڈنگ ڈانگ ہی کہنا سٹارٹ کر دیتا ہے جبکہ ادھر ہماری چیف سرجن پانی کو پھونکے مار مار کے تھنڈا کر رہے ہوتے ہیں کہ شوئی اگلی فرمائش ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس ٹائم پر فروٹس کھانے کا من کر رہا ہے ایکشلی وہ اسے تنگ کرنا چاہتا تھا کہ کسی طرح سے ننگ یہاں سے جائے اور روان واپس آ جائے لیکن ننگ تو کہیں جانے والا نہیں تھا اسے کیا کھلاتا خود زیادہ کھا رہا ہوتا ہے ایون کیابل کے چھلکے بھی نہیں اتھارتا اسے کہتا ہے کہ تم نہیں میں ڈاکٹر ہوں یہ نیوٹریشنس ہوتے ہیں یہاں پر شوئی اسے ڈائریکٹ بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم روان کو امپریس کرنے میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوں تو میرا راستہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے یہ سن سن کر ننگ کو کافی غصہ آ رہا تھا جب شوئی کہتا ہے کہ چلتی اس کی یہاں سے ٹریننگ ختم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ یہ جوب بھی اور تمہارے ساتھ تعلق بھی جبکہ ادھر ٹان کو دکھاتے ہیں آج اس کا ہسمنٹ اپنی میسٹریس کو وہاں سے ڈسچارج کرا کر لے کر جا رہا ہوتا ہے لیکن ٹان اتنی انڈیفرنٹ بن گئی تھی کہ اس نے ایک نظر اٹھا کے بھی ان کو نہیں دیکھا تھا اور اس کے جاتے ہی وہاں پر لانگ آ جاتا ہے ٹان کی پاس اور اس سے کہتا ہے میں تمہیں بہت مس کر رہا تھا اس لیے یہاں پر آ گیا ٹان کو لگا تھا کہ یہ بچہ ہے بس شرارت کر رہا ہے اسے ڈانٹ دیتی ہیں لیکن وہ بتاتا ہے کہ میں شوئی کو ملنے کے لیے آیا ہوں اب وہ اسے وہاں سے جانے کو کہتی رہتی ہیں لیکن لانگ اس کے کان کے قریب آ کر اسے کہتا ہے آج تم بہت سندر لگ رہی ہو جبکہ ادھر ننگ شوئی کے اوپر سے کمبل کھینچ کر خود پر ڈال کر مزے سے سو رہا ہوتا ہے اوپر سے روانہ آ جاتی ہے شوئی تو اس کی شکایتیں لگانے لگتا ہے کہ یہ مجھے بہت تورچر کرتا رہا تھا میں نے اسے سیب مانگا تو اس نے مجھ پھریچہ کو تان دیا اور اس کے بعد پانی مانگا تو اس نے میرا موہی جلوا دیا لیکن ننگ جاگ رہا تھا اس نے یہ سب سن لیا تھا اور پھر شوئی کا نیا نیٹک سٹارٹ ہو جاتا ہے وہ اچانک سے کہنے لگتا ہے کہ میرے سر میں درد ہو رہی ہے اور پھر نیورو سرجن ننگ بھی ایکشن میں آ جاتا ہے اس کی گردن گھما گھما کے اور اس کے سر کو جھٹکے دے دے کر اس کا سر کا چیک اپ کرنے لگتا ہے ننگ کا وہاں سے بالکل جانے کا مان نہیں کر رہا تھا لیکن ایک اور ڈاکٹر آتا ہے اسے زبردستی وہاں سے ساتھ لے جاتا ہے پھر اس کے جاتے ہی شوئی کہتا ہے روان کو کہ دیکھا وہ جیلسی سے گرین ہوا جا رہا ہے میں تم دونوں کو ملانے میں بہت ہیلپ کر رہا ہوں تم بھی کچھ محنت کرو ادھر ڈاکٹر ننگ بہت خوش ہو رہا تھا کیونکہ اسے پتا چلا تھا کہ روان کو اسی ہاسپٹل میں پومننٹ سیٹ ملنے والی ہے ویل تو اب ہمیں سمجھ آئے کہ شوئی یہ سارا ناٹک اس لیے کر رہا تھا تاکہ وہ ننگ کے دل میں یہ بات جگہ سکے کہ وہ روان سے کتنا پیار کرتا ہے اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ لانک ایک فرنڈ کے ڈاڈ بی سی ہاسپٹل میں ایڈمیٹ ہیں اور ان کی کل ایک نیورو سرجری ہونے والی ہے ادھر آفیس میں ننگ روان کو کچھ سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں اسے شوئی کی کوال آ جاتی ہے اور وہ اسے پھر سے بلا رہا تھا یہ دیکھ کر ننگ کو کافی غصہ آتا ہے اور جب وہ جم جاتا ہے تو تب بھی وہ بہت غصے میں تھا اپنے کزن کو وہ یہی بتاتا ہے کہ وہ جو شوئی ہے وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے وہ مقابلہ کرنے کی بجائے ڈرٹی ٹرکس یوز کر رہا ہے لیکن آگے سے اس کا کزن کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے اس کے بارے میں ایسی باتیں سنی تھی کہ وہ پلے بوئی ہے لیکن اب بہت درسے سے وہ بہت کائنڈ اور سویٹ بنا ہوا ہے آپ کی بار تو اسے ریل لف ہوا ہے تب ہی تو اس نے اپنی جان خطرے میں ڈالی ہے صرف رون کے لیے اور ویسے بھی ان کا کپل بن جائے تو کتنا اچھا ہوگا اور مجھے گھورنے کی کوئی ضرورت نہیں تم ہوئی اسی قابل یہی ڈیزرف کرتے ہو کہ وہ کسی اور کے ساتھ چلی جائے اور پھر وہ ایک ایمپورٹنٹ کوئسشن اسے پوچھتا ہے پھر وہ اس سے ایک ایمپورٹنٹ کوئسشن پوچھتا ہے کیا تم رون کو اپنی لائف میں واپس چاہتے ہو تو ننگ کی آنکھوں میں ایک آگ تھی اور وہ کہتا ہے کہ اسے میں اپنے علاوہ کسی اور کی پتنی نہیں بننے دوں گا اور پھر نیکسٹ سین میں ہمیں دکھاتے ہیں کہ شیانگ کے واپس جانے کا ٹائم آ چکا ہے روان اور ننگ دونوں اس کو سی آف کرتے ہیں اور اتنے میں جانزی وہاں پر آ جاتی ہے وہ واقعی شیانگ سے بہت پیار کرتی تھی شیانگ بھی بہت خوش تا کہتا ہے میری دو تو ممیز ہیں اور پھر ان کو مل کر وہ اپنی اصلی ممی کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے جبکہ دوسری طرف ہمیں لانگ کو دکھاتے ہیں اس نے اپارٹمنٹ رینٹ کے بارے میں ٹان سے جھوٹ تو بولا تھا لیکن اب وہی مالک مکان اسے تنگ کیے جا رہا تھا بار بار اسے رینٹ بانگتا تھا اور اتنے تو اس بچارے کے پاس پیسے ہی نہیں تھے ایک سٹرگلنگ ایکٹر تھا زیادہ نہیں کما پاتا تھا اب وہ پریشان ہوتا ہے کہ پیسوں کا کہی سے تو جگار لگانا ہی پڑے گا جبکہ ادھر شوئے لیٹ نائٹ تک سویا ہی نہیں تھا ہسپیٹل میں اپنا فون یوز کیے جا رہا تھا تو وہاں پر ایک ڈاکٹر آتی ہے جو کہ کافی سندر تھی اس کا نام تھا آئی فے وہ نہ صرف آ کر اسے ڈانٹتی ہے لائٹس آف کرتی ہے اس کا فون سیز کر کے وہاں سے جلی جاتی ہے جبکہ ادھر آج آنفیس میں جب سارے لوگ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں کینڈلز وغیرہ بھی پڑی ہوئی ہیں اور ننگ خسر بھی نہیں کر رہا سب حیران تھے کہ یہ ڈیکوریشن کس نے کی ہے ایشلی وہ سارا کچھ نگ نے خود جو ارینج کر آیا تھا وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں کام کے بعد رومینٹک بھی ہو سکتے ہیں اور انجوائے بھی کر سکتے ہیں اور وہاں بر سارے کولیکس کو ایک چھوٹی سی پارٹی بھی دیتا ہے جبکہ اتنے میں شوئی اس کے پاس بھاگتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے مجھے نہیں پتا میرا وارڈ چینج کراؤ اگر ایسا نہیں کر سکتی تو ٹھیک ہے وہاں کی فیمیل ڈاکٹر کو میں سو کرنے والا ہوں اس نے میری پرائیویسی کو انویٹ کیا ہے اور میری پراؤپرٹی کو اللیگلی سیز بھی کیا ہے اب وہ اپنی وکالت کی زبان میں اتنی بڑی بڑی باتیں بول رہا تھا کہ لگ رہا تھا واقعی ڈاکٹر ایفی نے بہت بڑا جرم کر دیا ہے اور اتنے میں وہ ڈاکٹر ایفی بھی اوپر سے آ جاتی ہے اور وہ پھر سے آ کر شوئی کو ڈانٹنے لگتی ہے کہ وارڈ سے پیشنٹ اٹھ کر ادھر ادھر کیوں گھوم رہا ہے شوئی بہت ستڑپتا ہے کہ میں اسے سو کر دوں یہ کوئی گوٹ نہیں تھا بلکہ ایفی کا ہسپیٹل تھا اب جب وہ چلا جاتا ہے تو ڈاکٹر ننگ روان کو اپنے پاس پلاتا ہے اور اسے پاس بٹھا کر ایک کیک بھی کھلاتا ہے اب نیکس ڈے تان ایک دفعہ روان سے کہتی ہے کہ میں نے دیکھا ہے تم دونوں ہی ایک دوسرے کو لائک کرتے ہو پیچھے کیوں ہٹتے ہو تم دونوں میں بس وشواس نہیں ہے ایک دوسرے سے کبھی بات تو کر کے دیکھو اپنا دل تو کھول کے دیکھو اور پھر ہمیں نیکس ڈے دکھاتے ہیں کہ لانگ کا وہی فرینڈ اب ہسپیٹل میں کافی شور مچا رہا تھا کیونکہ اس کی ڈیٹ کی سرجری تو ہو گئی تھی لیکن وہ اپنا ایک ہاتھ مووو نہیں کر سک رہے تھے اسے گصہ آ رہا تھا کہ یہ کون سا سرجن ہے جس نے اس کی سرجری کیا کوئی غلطی تو نہیں کر دی اتنے میں ننگ بھی اوپر سے آ جاتا ہے اور فیملی کو سمجھاتا ہے کہ ایسا نارمل ہونا ہے اتنے میں ننگ بھی اوپر سے آ جاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ یہ سب نارمل ہے آہستہ آہستہ سب کچھ ریکاور ہوتا جائے گا لیکن ننگ جب وہاں سے جا رہا تھا تو وہ لڑکا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے لڑنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے بیچ اگریمنٹ نہیں ہوا تھا کہ تم ہی میرے ڈیڈ کا آپریشن کرو گے پھر کسی اور سے کیوں کروایا اب ننگ تو یہ سن کر حیران رہ گیا تھا وہ اس سے کہتا ہے کہ یہ ہسپٹل ڈیسائیڈ کرتا ہے تم کون ہوتے ہو یا میں کون ہوتا ہوں یہ فیصلہ کرنے والا کہ میں نے کون سا پیشنٹ چوز کرنا ہے لیکن وہ لڑکا غصے سے پاگل ہو رہا تھا یہاں برٹان کسی طرح سے بیچ بچاؤ کر آتی اور ننگ کو وہاں سے بھیج دیتی ہے اور پھر نیکسٹ ہی دے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر ننگ پر رشوت لینے کا الزام لگا ہے اور اس کو اب آفیس میں انویسٹیکیشن کے لیے بلایا گیا ہے اس کے کولیگز میں سے کسی کو وشواس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ننگ کسی سے رشوت لے گا لیکن کسی نے اس کی ریپورٹ کی تھی اتنے میں ان کو پتا چلتا ہے کہ ننگ کو ہولڈ کر لیا گیا ہے اب اس کی جگہ کوئی اور ہی راؤنٹس کرے گا اور کوئی اور ہی سرجری اب صبح سے شام ہو جاتی ہے لیکن ننگ کا کوئی اتا پتا نہیں تھا روان کو اس کی بہت فکر ہونے لگتی ہے اتنے میں ننگ وہاں پر آتا ہے وہ روان کو پریشان دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ پریشان کھڑی ہوئی تھی جا نہیں رہی تھی تو ننگ اسے چھیڑ کر کہتا ہے کیا ہوا میرے ساتھ مر کر آنا چاہتی ہو تو یہ سن کر وہ چپ چاپ اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے جب ننگ اپنے گزن کو یہ ساری سیچویشن بتاتا ہے ایکشلی وہ سارا پیسہ لانگ نے لیا تھا یہ کہہ کر کہ وہ ننگ سے ہی اس کے ڈیٹ کی سرجری کرائے گا لیکن پھر جب ایسا پاسیبل نہیں ہو سکا تو لانگ نے یہ سارا پیسہ واپس بلوٹا دیا تھا ننگ چاہتا تھا کہ اس ایشو میں کہیں سے بھی روان نہ پڑے ورنہ روان بیچاری بھی ماری جائے گی جب پتا چلے گا کہ اس کے بھائی نے یہ حرکت کی ہے وہ کہتا ہے کہ جو بھی ہوگا میں خود برداشت کروں گا لیکن روان پہ آنچ نہیں آنے دوں گا یہ بیٹر اب اتنا سینسٹیف ہو گیا تھا کہ ننگ کو ریزائن بھی دینا پڑ سکتا تھا ایونکہ اس کا کیریئر بھی داؤ پر لگ سکتا ہے اندھر روان کو بھی ننگ کی بہت فکر ہو رہی تھی اور وہ فارنسوس کے کزن کو کال کر کے کہتی ہے کہ پلیز پتا کراؤ وہ مشکل میں تو نہیں ہر کوئی روان کو تسلی دیتا ہے لیکن وہ تھی کہ پریشان ہوتے چلی جا رہی تھی اب تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر ننگ کے پاس لانگ آتا ہے وہ سوری کرنا چاہتا تھا لیکن جب وہ سنتا ہے کہ اس کی وجہ سے ننگ کو سسپینٹ کر دیا گیا تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے وہ تو ہسپٹل جانا چاہتا تھا خود بات کرنا چاہتا تھا لیکن اس سے روان کے اوپر بھی انگلیاں اٹھتی جب اس کا بھائی ایک برائب لیتا ہوا پکڑا جاتا اب ننگ اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے یہ سب کیوں کیا تو اسے بتانا پڑتا ہے کہ وہ یہ ٹان کے لیے کر رہا تھا اور ننگ تو یہ سن کر حیران رہ جاتا ہے کتنا چھوٹا سا لڑکا پیار میں اتنا کچھ کر رہا ہے اور یہی پر یہ پارٹ ختم ہوتا ہے تینکیو فور وچنگ سٹے کنیکٹڈ بائی بائی